پاکستان میں ہر ججمنٹ ڈیبنج کی بنات بھی دی جاتے ہیں نہیں این اے کی تیسی تے این اوی ایس دین ہے تو یہ جو دلاور امائیوں صاحب کر رہے ہیں کہ بلیو کریں انصاف کا قتل ہو رہا ہے اتنا سپیلی جسٹس تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ تمام گواہوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے کراس کوششن نہیں کر دیا جائے ایویڈنس ریکارڈ بھی لانے کی کوشش نہیں کر دیا کہ کیا انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے یا انصاف کا مو کالا ہو رہا ہے لگر یہ رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب کو توشا خانہ کے کیس میں سبق سکھانا ہے اسلام علیکم ناظرین میرے صاحب عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں ظلفکار علی بھٹو کے بعد ایک اور تیز ترین ٹرائل ہو رہا ہے اور کس طرح قانون کی دھجیاں دھیڑی جا رہی ہیں انصاف کا قتل ہو رہا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور موزد جج ہمائیوں دلاور صاحب جو ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے کیا وہ بلکل ایک منصف والا کنڈکٹ ہے یا وہ پارٹی بن چکے ہیں میرے ساتھ سیول سوسائیٹی کے رہنمہ عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلفکار بھٹو جو ہے ان کا معاملہ ریپیٹ ہونے جالا ہے عمران خان کی صورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی تاریخی شخصیت کا بڑا تاریخی ٹرائل کا حوالہ دیا ہے لیکن تھوڑا سا اس کی درستگی کر لیں بھٹو صاحب کے بھی ٹرائل میں اتنی تیزی نہیں ہوئی تھی جتنی کی ماشاء اللہ دلاور ہمائیوں صاحب یعنی یہ موڑی مشتاق پلس ہے یہ اس سے بھی ڈبل پلس ہے میں آپ کو ایک ترمنالوجی بتاتا ہوں نئی ترمنالوجی ہے پہلے ٹیسٹ میچ ہوا کرتے تھے پھر ففٹی ففٹی کا نواز آیا پھر ٹی ٹونٹی آیا اب جو نیا ٹرینڈ جو سیٹ کیا ہے ایک عدالتی پیر میٹر میں دلاور ہمائیوں صاحب نے وہ ہے ٹی ٹین وہ تو جس طرح کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب بولر اور وہ بھی پرانے بولر اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید انہوں نے امپائر یعنی عمران خان بولٹ کر دیتے ہیں امپائر ساتھ ملا ہے وہ نواز دے دیتے ہیں امپائر اور جو وکٹ کی پر ہے نا وہ دونوں ملے ہوئے ہیں وکٹ کی پر کیچ چھوڑ دیتا ہے اور امپائر کیچ دیتا نہیں ہے تو یہ جو ایک گیم چل رہی تھا چوہ بلی کا کھیل بڑا عجیب سے ہے دیکھئے جو انڈین جو ہے نا ججمنٹ وہ کہتے ہیں کہ ایسا انصاف جو کہ انصاف نہ ہو ٹھیک ہے نا لیکن وہ ایسے تناظر میں کیا جائے جو ریوینج کی صورتحال ہوتا تو پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا پاکستان میں ہر ججمنٹ ریوینج کی بنات پر دی جاتے ہیں نہیں این اے کی تیسیتے انویائی دینا ہے تو یہ جو دلاور ہمائیوں صاحب کر رہے ہیں یہ بلیو کریں انصاف کو قتل ہو رہا ہے دیکھیں ہمائیوں دلاور صاحب نے ایک نئے پیرمیٹر سیٹ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتھاری ترمی میں دو در دس میں آرٹیکل ٹین اے کا ایک چپٹر سامل کیا گا تھا یعنی کہ ایک جسٹس ہے وہ تھا کہ ہر شخص کو فیر ٹریل دیا جائے گا تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو سکے یہ باتیں تو آپ کرتے رہتے ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں اصل مدہ یہ ہے کہ آپ سینئر قانوندان ہیں آپ یہ بتائیں کہ ٹریل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی عدالتی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو آپ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں آپ کے کیس کی سمات نہیں ہوتی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جسٹس ہے وہ چھوٹی پر چلے گئے لیکن پھر وہ ان کی چھوٹی واپس نہیں جاتی ہے پہلے روسم جاری ہوتا ہے پھر وہ واپس ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ آ جاتی ہیں اور پھر وہ اتنے بزد ہیں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے ان کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے جو ہے میں فیصلہ کرتا ہوں آپ کیونکہ ایک بنجھے ہوئے ریپورٹر ہیں اور آپ ہائی کوٹ کی ریپورٹیں کرتے ہیں تو آپ جو لفظوں کا چناؤ ہے نا اور اس کا استعمال ہے وہ بڑی خوبصورتی طرح آپ کرتے ہیں اور اب آپ کو بھی پتہ چل رہے ہیں کہ ارجنٹی کے کیسز کون سے ہیں اور نورمال روٹیر کی آپ نے بالکلکہ صحیح طرف کیس کا جو رخ بوڑا ہے دیکھئے آج کل کیونکہ لاہورہی کوٹ میں یا نیجری عدالت میں چھوٹیاں چل رہی ہیں تو ہوتا ہے ایسے ہیں کہ چھوٹیوں میں صرف اور صرف وہ کیسز سنے جاتے ہیں جو ارجنٹ نویت کے ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمت ہوتا ہے کہ کسی جان یا کسی کسی ہیومرائیٹی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو کوٹ کا سننا کوٹ کا بداخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے لیکن جو عام نیچر کی کیسز ہوتے ہیں وہ محمومہ چھوٹیوں کے بات سنے جاتے ہیں اور جگجز ہوتے ہیں لمبی لمبی تاریخیں دیل رہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹی ٹینڈ ہو رہا ہے تو لہذا اس میں تو جائج صاحب ایک لمحے کا بلکہ جو کورٹ کا ٹائم ویسے نو سے چار بج تک ہوتا ہے لیکن تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عدالتے نو سے چار بج تک گئی ہوں لیکن یہاں تو دیکھیں فیئر ٹرائل وہاں ہوتا ہے جب جائج دونوں طرف سے دلائل سنتا ہے اور جو ڈیفنس کونسل ہوتا ہے وہ اپنے اس کو یہ حق کا سل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس میں بہت ساری دلیلیں ہیں جو ایبرنس لانا چاہے تو لا سکتا ہے لیکن اس میں نہ تو جائج صاحب ان کو ڈیفنس کرنے کا موقع دے رہے ہیں نہ کوئی ان کی شادت اس کے ریکارڈ پیسہ بنانا چاہتے ہیں نہ ہی وہ ٹرائل روکنا چاہتا ہے دوسری بڑی ایپورٹن بات چاہتا ہے کہ اگر کوئی فریق سینر عدالت میں چلا جاتا ہے عدالت عظمہ یادات آلیا ہے تو اخلاقی طور پر اور جو ذابطہ فوجداری ہے اس کے سیکشن کے تحت وہ ٹرائل جو جو پروسیڈے ہوتی ہیں روک دی جاتی ہیں لیکن اس طرح سپریم کونہ پاکسان نے پوچھا کہ آپ ہمارے بس کیا لینے آئے ہیں خان صاحب کے جو لوئر سے قاسم کے ابا کے ان سے تو انہوں نے کہے گی جو مارے تو وہاں پٹرال جاری ہے یہاں پہ آپ قاسم کے ابا نہ کہیں عمران خان کہیں گے اچھا جی پکی بات ہے عمران خان صاحب کے لوئر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو تو ہم نے فیصلہ دے دیا تھا تو آپ پھر کیا لینے ہیں انہیں کہے جی کہ جو جائج صاحب ہے انہیں تو بہت جلدی ہے تو کورٹ نے شاید آج کے لیے کیس مقرر کر رکھا ہے بتا دے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عطاقی تاریخ میں اتنا سپیلی جسٹ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ تمام گواہوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے کراس کوششن نے بھی نہیں کرنی دیا ہے ایوڈنس ریکارڈ بھی لانے کی کوشش نہیں کر دیا پھر ایک اور چیز بڑا اہم کوششن یہ ہے کہ جب کسی بھی فریق کو جج کے متاسب ہونے پر شک گزرے تو جج اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیتا ہے آپ اگر ریکویسٹ کریں کہ جی آپ یہ کیس نہ سنیں مجھے شاہبہ ہے کہ آپ ڈڈڈی مار رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ملٹری کورسالے کیس میں مصور علی شاہد صاحب پہلے بیٹھے تھے بعد میں کہا کہ مرتبہ اتراز ہو گیا تو اخلاقی طرف انہوں نے بڑڑاو کر لیا اسی طرح یہ ہے چلیں مرد صاحب آخر میں بتائی گا کہ کیا انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے یا انصاف کا مو کالا ہو رہا ہے وہ دیکھیں جی بڑے تول کے بڑے تول کے انصاف کا نہ صرف مو کالا ہو رہا ہے بلکہ تاریخ میں یہ جو کالا کہنا ہے ہمارے چہروں پر ملی جائے گی اور جو روشن چہرہ ہے عدالت کا عدالت کا انصاف کا وہ بلیک نظر آئے گا جیسے ہم کہا تھے قانون اندھو ہوتا ہے تو بالکل اس میں قانون اندھر نظر آتا ہے امری طور پر اندھر نظر آتا ہے وہ تو اندھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کسی در ڈنڈی نہیں مارے گا انصاف کرے گا جہاں پر جو انصاف کا ترازو ہے نا وہ ٹوٹ کرتا ہوں نظر آتا ہے لگر یہ رہا ہے یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے کیس میں سبق سکھانا ہے انصاف نہیں کرنا سبق سکھانا ہے اور ان کو ہر صورت جیل بھیجنا ہے اور ان کو نحل قرار دینا ہے تاکہ آنے والی الیکشن میں ان کی پارٹی کو رکھا جائے یہ آرٹیکل ٹین اے کے خلاف وردی ہوگی یہ آئین اور قانون کے خلاف وردی ہوگی یہ انصاف نہیں ہوگا بقاعدہ طور پر انصاف کا قتل ہوگا اور قتل بھی ایک نہیں ہوگا کئی اسے قتال کہتے ہیں یہ قتال ہوگا اور یہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں تیز ترین جو ہے نا انصافی کی جائے گی ایک تر صاف ہوتے ہیں کاش ہمائیوں دلاور صاحب باقی مقدمات کی غریبوں کے عام لوگوں کے عام لوگ عام پاکستانیوں کے وہ بھی اسی نیت کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ کیے ہوتے کیے ہوتے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمائیوں دلاور صاحب کا ٹرینک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ بڑی قانون کی تشریح کرتے ہیں وہ اچھے جاجے ہیں وہ انصاف کرتے ہیں اور کسی بھی سفارش کو دماؤ کو بالائے تک رکھتے ہوئے وہ انصاف کرتے ہیں یہ انصاف نہیں ہو رہا یہ بالکل ناظرین وائش صاحب ملک عبداللہ صاحب موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تاریخ جو ہے وہ سیاہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل نہیں کیا جا رہا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ